امیر المومنین کا ایک فرمان ہے مولا فرماتے ہیں تین چیزیں انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہیں لیکن اس کا تعلق بھی انسان کی محبت سے آئے اگر محبتے بندے کی صحیح ڈائریکشن میں چلی جائے تو بندے کی زندگی بن جائے فرمائے بغض تمہارے سکون کو کیا کرتا ہے تباہ برباد کر دیتا ہے مومن اپنے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا اگر بغض رکھتا بھی ہے تو دشمن علی کا بغض رکھتا ہے اگر بغض رکھتا بھی ہے تو قاتلے زہرہ کا بغض رکھتا ہے اب اللہ ہے تو بندے کی دل میں تبر رہا ہے یعنی محبت ہوگی دوس کے دشمن سے کیا ہوگی نفرت ہو جائے گی لیکن آپس میں کبھی بغض نہ رکھا کرو کیونکہ بغض تمہاری انرجی کو کیا کرتا ہے تباہ برواد کر دیتا ہے مختصر کہوں کیونکہ ماسون فرماتے ہیں یہ جو بغض ہے اس سے نخصان تجھے ہوتا ہے جس سے تو نخص کرتا ہے اسے کوئی نخصان نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے بغض کرو گے اس سے مجھے کوئی نخصان نہیں ہے نخصان تجھے وہ کیسے مثلاً آپ نے کسی مومن کا بغض اپنے دل میں رکھا ہوا ہے وہ مومن آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ مجلس امام حسین میں آگئے اب دارے مجلس میں تو ساری کمیونٹی آتی ہے اب جس سے آپ کو بغض ہے وہ بھی مجلس میں آیا ہوا ہے سائی پہ بیٹھا ہوا ہے اب ذکر حسین سن رہے ہو بڑا سکون لے رہے ہو بڑے محسوس ہو رہے ہو اچانک آپ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ گئی جو آپ کو ایک دم اچھا نہیں لگتا تو کیا ہو جائے گا آپ کا پورا مجلس کرنا بن جائے گا آپ کو اگر اس کا مجلس میں کیوں آیا اس کی شکل دیکھتے تو میری مجلس کیا ہوگی ساری خراب ہو گئی تو بار بار اپنے وجود کو کروا کرو گے تو کبھی اپنے دلوں میں بغض کو نپالا کریں پہلی چیز الحق جو انسان بغض کرتا ہے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے دوسری چیز محسوس فرماتے ہیں الحسد جیلسی حسد کرنا انسان کو غمغین بنا دیتا ہے بغض کرو گے اس کی شکل دیکھو گے غمغین ہو جاؤ گے جیلسی کرو گے غمغین ہو جاؤ گے آج سب سے بڑا سوسائیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ جیلس ہونا ہے فلان کے گھر کو دیکھ کے جیلس ہونا فلان کے شکل کو دیکھ کے جیلس ہونا فلان کے سکھ پڑوں کو دیکھ کے جیلس ہونا یاد کہ ہمارے جمعان یونسیز میں یا سکولز میں جاتے ہیں کہ تباہ میرے پاس وہ چیز نہیں فلان کے پاس ہے خواتین شادیوں میں جاتی ہیں شہروں کو بولیں کہ بھائی فلان کی بیوی کے پاس اتنا تھا لیکن میرے پاس نہیں ہے محضور فرماتے ہیں من نظر الہ مافی اید الناس جو انسان وہ چیزیں دیکھے جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے کہ انسان ہمیشہ غمغین رہ جاتا ہے اب آپ کا گھر چھوٹا ہے کسی کے بڑے گھر میں گئے دل میں حضرت والی اسے بغز کر دیا کہ میرے پاس اسا گھر کیوں نہیں بندہ غمغین ہو جائے گا فرمائے آقل مند انسان کی نشانی چاہے ہمیشہ اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا نیچے کی چیزوں کو دیکھتا ہے کیونکہ اوپر دیکھو گے کوئی ملینر ہے کوئی ملینر ہے کوئی اس روی اوپر ہے شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے جو پیلے اسے بھی میٹھاز ملتی ہے تو مومن جو اخلاق والا ہوتا ہے جس کے چہرے مرجھایا ہوا نہیں ہوتا چہروں پر خوشی ہوتی ہے چہروں پر مسکراہت ہوتی ہے مطلب دوسروں کو بھی کیا دی رہا ہے خوشی دی رہا ہے